دوستو نمشکار، آداب، السلام علیکم، ست سریعہ کار، ایک بار پھر سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر میں ہوں زویر جعفری دوستو اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو پلیز جو ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے پٹن کو دبائیے جاکہ جو بھی انفرمیشن ہوں اور آن پر سیف کیوں سب سے پہلے آپ کو ملے تو خاص کر ہم جو نئے لوگوں کے لئے یہ ویڈیو بناتے ہیں لیکن کئی پرانے لوگ بھی ان کے پاس بھی من میں کئی سوال ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں بہت لوگوں کو مزہ آتا ہے تو ویڈیو کو آپ کو میں بتاؤں گی شروع سے آخری تک ضرور دیکھئے جو لوگوں کے من میں ایک سب سے پہلی بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر میری زیرو ٹیم ہے تو لگ بگ ایک سال میں میری کتنی ٹیم ہو سکتی ہے یا پھر میری اگر اتنی ٹیم ہے اتنے کی ٹیم ہے تو میری سال بھر میں کتنی ٹیم ہوگی اگر میں ٹیم بناتا ہوں تو مجھے اس میں کیا فائدہ ہوگا اور میری ٹیم نہیں بناتا ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا تو یہ بہت ساری چیزیں یہاں پر question ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے اگر آپ کی زیرو ٹیم ہے تو لگ بگ ایک سال میں کتنا لوگ آئیں گے تو دیکھیں میں یہاں پر جو بتا رہا ہوں آکڑے وہ calculated ہیں یہ سب جو ہے اپنا سب لوگوں نے calculation بنائے ہیں کول ملا کے webinar meeting آپ attend کریں گے تو اس میں کافی کچھ clear ہو جائے گا لیکن میں اپنے ایک ایک topic اٹھا کر کے اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں short میں تو اس چیز کو سمجھیں اور شروع سے آخری تک ویڈیو دیکھیں دیکھیں سب سے important چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی مان لیجے zero کی ٹیم ہے آپ company final launch ہوتی ہے میں ہاتھ soft launch کی بات نہیں کر رہا ہوں final launch ہوتی ہے تو company final launch ہونے کے بعد میں جو ہے لگبک سہاڑ دینوں بعد مطلب لگبک دو مہینے بعد آپ کی کوئی ٹیم نہیں تھی لیکن آپ دیکھیں گے کہ سہاڑ دینوں بعد آپ کی نیچے automatically کہیں سے تین لوگ آ گئے company کی طرف سے جو ہے باقی جو اس پر لوگیں الگ کی بات کروں میں جو company کی طرف سے جو آئیں گے تین لوگ وہ آپ کے نیچے آ جاتے ہیں تو تین لوگ جو آپ کے آئے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پھر subscription لیں گے آپ کا subscription لیں گے جیسا جو بھی 200-200 ڈالر کا جو بھی subscription ہوگا وہ لینا ہے آپ کو بھی لینا ہے لیکن آپ کو جیب سے صرف ایک بار دینا ہے 2-200 ڈالر جو آپ نے 97 ڈالر دیئے تھے اس کے بعد 2-200 ڈالر آپ کو جیب سے one time دینا ہے اس کے بعد میں سارا automatic ہوگا لیکن جو نئے customer آئیں گے جو نئے لوگ آئیں گے وہ definitely جو ہے آپ کے نیچے آئیں گے اور وہ بھی جو ہے کچھ packages purchase کریں گے وہ package purchase کریں گے اور ان کے نیچے بھی جب آگے جا کر کے company اور نیچے spillover مارے گی تو اس میں بات پتا چلا کہ وہ جو تین لوگ آئے تھے وہ تین لوگ کے نیچے اور وہ تین لوگوں نے جو ہے company نے تین لوگ اور کر دی تھا تین تین چھے تین تین نو یہ سب بارہ لوگ آپ کے لوگ ہو گئے اس type سے چوتھے مہینے میں قریباً بارہ ہوئے ایسے بڑھتے 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 قریباً average جو ایک سال میں لگ بھگ ایک ہزار لوگ آپ کے آتے ہیں لگ بھگ ایک ہزار لوگ آتے ہیں تھوڑا calculation آگے پیچھے ہوں گے دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو جو artificial intelligence اثر میں کام کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ advanced ہوتا ہے ہم جو سوچ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ advanced ہوتا ہے تو یہ approximately ایک ہزار لوگ آپ کی ٹیم میں آنے ہی آنے تے ہیں یہ تو پات پکی ہے کہ ایک سال میں لگ بھگ ایک ہزار لوگ وہ آئیں گے جن کی ٹیم نہیں ہے اب آپ سوچیں گے ایک ہزار لوگ کی ٹیم بینا کچھ کرے آ رہی ہے بعد میں دم تو ہے تو اب income تو آپ پھر سوچ سکتے ہو income کا calculation الگ ہو گیا تو یہاں پہ ایک ہزار لوگ کی ٹیم ہے تو definitely بہت بڑا ہوگا اب یہاں پہ دوسری چیز ہی آتی ہے کہ آپ جن لوگوں نے تین لوگ لائے ہیں تین لوگوں سے زیادہ لوگ لے کے نہیں آئے ہیں کوئی بندہ ایسا جس نے تین کر لیا اب وہ تین لوگوں کا کتنا ہوگا تو simple سا گھنی تھے دوستوں جگر آپ کی کوئی ٹیم نہیں تھی تو آپ کے ایک ہزار لوگ ہو رہے ہیں تو definitely آپ کے نیچے جب تین لوگ ہوں گے تو ان کے تین لوگ جو ہوں گے تو ایسے کرتے کرتے تین کے آپ کے ایک ہزار کے سیدھے تین ہزار ہو جائیں گے simple سا گھنی تھے اس میں کوئی بشش کیلکوریشن ہی ہے اور اب یہاں پر اگر مان کے چلی ایک کوئی بندہ بولتے ہیں ہمارے گھر چالیس لوگ کی ٹیم ہے تو ایوریجن چالیس لوگ کی ٹیم ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو لگ بگ آپ کے یہاں پر دس ہزار لوگ آنے ہیں اگر آپ کی سو لوگ کی ٹیم ہوگی تو definitely پچیز آر لوگ ہونے کی سمباؤنہ ہے اور اگر آپ کی پانسو کی ٹیم ہے تو آپ کی نیچے جو ہے لگ بگ پچاس دار کی ٹیم ہوگی اور اگر آپ کی جو ہے مان کے چلی ایک ہزار لوگ کی ٹیم ہے تو یہاں پر لگ بگ ایک لاکھ لوگ کی ٹیم آپ کی ہونے والی ہے بینہ یہاں پر جن لوگ نے ٹیم بنائی تھی ان کی بات میں کر رہا ہوں جس نے ٹیم زیرو بنائی تھی اس کے لگ بگ ایک ہزار لوگ آنا ہنڈرڈ پرسنٹ تیہ ہے ایوریجن بتا رہا ہوں ایک سال میں اگر آپ کی جو ہے تین لوگ آپ لے کے آئے تھے صرف تین لوگ کو ہی جوائن کیا تھا صوف لانچ کے صوف لانچ تک جو بھی آپ نے تین لوگ کو جوائن کیا تھا اس میں آپ کے لگ بگ سال بھر میں تین ہزار لوگ ہو رہے ہیں اور جن کے چالیس تھے پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں میں چالیس لوگ تھے جن کی ٹیم میں ان کے پتہ چلا کی دس ہزار ہو گیا جن کے سو لوگ تھے ان کے قریباً پچیس ہزار ہو گیا اس ٹائپ سے وہ بڑھتا جائے گا کیونکہ دیکھیں یہاں پر اب آپ ایک سوچنے والی بات ہی ہے جو کیوں بولا جاتا ہے کہ ٹیم بنائے ٹیم بنائے دیکھیں آپ کے ہاتھ میں یہ ساری چیز آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کئی لوگ maximum جو question کرتے ہیں صوف لانچ کا اور اس کا خاص کر وہی لوگ کرتے ہیں جن کی ٹیمیں نہیں ہیں یا بس بھینا پریشان ہیں جن کی ٹیمیں نہیں ہیں بس وہ چاہیں کہ بس لانچ اور آنا شروع کمپنی میں ایسا کوئی کمپل سری نہیں ہے کہ آپ کو joining کرنی ہے لوگوں کو لے کر آنا ہے آپ آ گئے ہو تو بھی 100% winner ہو جیسے ہم نے بتایا لیکن اگر آپ تھوڑی بہت ٹیم منا لیتے ہیں تھوڑا سا extra effort ڈال لیتے ہیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا bonus زیادہ بننے کی سمحہ ہونا ہے آپ کی نیچے جو ٹیم بنے گی وہ بہت زیادہ بنے گی تو آپ جو ہے اس میں کوشش کیجئے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو لے کر کے آئیے آپ جب کمپنی فائنل لانچ ہوگی اور فائنل لانچ ہونے کے بعد جب آپ دو تین مہینے بعد دیکھیں گے تو جن کے ٹیم زیادہ تھی یا جنہوں نے تھوڑی محنت پہلے کی تھی لانچ ہونے کے پہلے کمپنی ان کی جب اتنی ساری ٹیم بنی ہے تو اس وقت آپ سوچیں گے کہ کاش میں نے اس وقت اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لائیا ہوتا یا کچھ لوگ کو انٹریڈیوز کیا ہوتا تو شاید آج میرا کہانی کچھ اور ہوتی اور میکزیم ہم لوگ کچھ چاہے ہیں بہت ایکٹیو تو ہے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ ٹیم بنانے سے گھبرات ہو رہی ہے ان کو کیا پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے کیا ہوگا اور کچھ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ میں سوفٹ لانچ کا ویٹ کرتا ہوں اس کے بعد جب لانچ ہونے آلی تب بہت لوگوں کو لاؤں گا تو دوستوں ایسا مس سوچیئے لیکن آج سے ایک سال پہ جب آپ دیکھو گے کہ جو آپ نے سو لوگوں کی ٹیم بنائی تھی اس کی آپ کی پچیس ہزار کی ٹیم ہو گئی ہے یا پچاس ہزار کی ٹیم ہو گئی یا آپ نے پانسو کی بنائی تھی تو وہ آٹومیٹکلی ہو گا یہاں پر آپ کو بتا دوں یہاں پر کچھ بھی کیلکولیٹ نہیں ہے اور یہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کر رہا ہے یہاں پر اسی لیے یہاں پر اسپیل اوور آوگا یا جو بھی آئیں گے کسٹمر یہ بہت ہی آٹومیٹڈ ہوں گے یہاں پر ہم جو آکڑے بتا رہے ہیں یہ آکڑے سے ہزار گنا زیادہ ہی آنے والا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں یہ اپروکس میٹلی ہے تاکہ یہ لوگوں کے مند میں اسے کنفیوشن ہٹ جائے کہ بھائیہ یار یہ کیسے کس پرکار سے ہوگا کوئی ٹیم نہیں لائیا تو کیا ہوگا تو کوشش کیجئے آپ اپنی ٹیم میں بنانے کی کوشش کیجئے زیادہ لوگوں کو شیئرنگ کریے اور کئی لوگ اس ٹکر میں بھی شیئرنگ نہیں کر رہے ہیں پتہ نہیں وہ تو مجھے بے وکوف سمجھتا اگر میں پلان سمجھ بتاتا ہوں دوستو سمجھنے تو دیکھیں وقت آئے گا سمیں آئے گا تو پھر وہ لوگ پچھتائیں گے کہ یار وہی لوگ جو آپ کے اوپر ہس رہتے ہیں وہی لوگ آپ کو مانیں گے یار ستونے سہی اس ٹائم میں نے کیا ہوتا تو کتنہ بہتر ہوتا لیکن اس ٹائم وہ کسٹمر بن کے آئیں گے دوستو تب بھی ان کا فائدہ ہوگا لیکن ابھی آپ نے ٹیم منایا تو آپ کو اس کا وینیفیٹ ڈیفینیٹلی ہونا ہے تو بچ یہی بولیں گے ہم دیکھیں کہ زیرو کی ٹیم ہے تو آپ کو زیادہ گھبرات کرنے کی ضرورت نہیں اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی اگر زیرو ٹیم ہے تو آپ کے نیچے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کی زیرو ٹیم ہے تو بھی آپ کے لئے بہت کچھ ہونے والا ہے لیکن اگر آپ کی تھوڑی سی ٹیم آپ بنا لوگے تو آپ کا بہت کچھ ہونے والا ہے تو وہ چیز آپ کے ہاتھ میں اگر آپ اپنا بہت کچھ چاہتے ہیں تو آپ اس میں ٹیم میں دیں یا آپ چاہتے ہیں ٹی اوکے کوئی پرابلم نہیں ہے تو تو کریئے کوئی بات نہیں آپ زیرو ٹیم میں بھی اس میں سکسسفل ہوں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ سوفٹ لانچ کی بعد میں جب لانچ کی پروسس آئے گی لانچ ہونے والی ہوگی کمپنی تو جو لانچ ہونے کے بعد میں ایک سے دو مہینے بعد آپ کو سارے آنکھڑے بہت سارے دکھنے لگیں گے اور جہاں تک یہی جو مانا جا رہا ہے کہ جو لگ بگ اس کے اندر ایک سال میں جو ایوریجن سو ملین کے اسپاس جو اس کے یوزر یا جو بھی آئیں گے تو ہم یہ جو آنکھڑے بتا رہے ہیں آپ کو یہ آنکھڑوں سے تو آپ سوچیں گے وہ سارے لوگ جو ہیں کوئی بھی ہوگا کوئی یوزر ہوگا کوئی ڈاکٹر ہوگا کوئی انجینئر ہوگا کوئی بزنس مین ہوگا کوئی بڑا بڑا سیلس مین ہوگا وہ سب آپ کے نیچے ہی آئیں گے یہ سب سے اچھی بات ہے کیونکہ آپ اس کے اندر فاؤنڈر ہو لیکن اگر آپ نے ٹیم بنائی ہوگی تو یہ ٹیم کا وینیفیٹ بھی آپ کو ملے گا اور جو لوگ آئیں گے تو اس کا بھی وینیفیٹ آپ کو ملے گا تو مطلب کوئی ملے گا آپ کا بھوشش جو بول سکتے ہو آپ کے ہاتھ میں آپ اگر ٹیم بناتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے زیرو ٹیم بنا کے بھی آپ خوش رہیے لیکن اگر آپ نے سو پچاس چالیس بیس لوگوں کی بھی ٹیم بنا رہی ہے میں تو یہ بولتا ہوں یہاں تک کہ اپنے ٹیم میں بھی اور سبی کو میں بولتا ہوں کہ بھئیہ نہیں سہی تو کم سے کم سوفٹ لاؤنچ ہونے تک جو ہے لاؤنچ ہونے تک آپ کم سے کم بیس پچیس لوگوں کی تیس لوگوں کی کم سے کم تیس لوگوں کی ٹیم بنا لو کیونکہ جو آکڑیں آئیں گے جو سپریل آئیں گے وہ اتنے اچھے آئیں گے کہ جب جن کی ٹیم ہوگی ان کے لیے definitely بہت بڑا فائدہ ہوگا جلدی سے جلدی سوفٹ لاؤنچ میں لاؤنچ میں دکھنے لگے گا تو اپنے کو جلدی ریزلٹ چاہیے تو ٹیم تو بنانا بنتی ہے کوئی کم پل سری نہیں پھر سے بتا رہو کوئی کم پل سری نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بنائیں میں اپنے حساب سے بتا رہو اپنے حساب سے بتا رہو کہ آپ بنا سکتے ہیں تو اچھی بات نہیں بناتے ہیں بیٹھے رہیے ویٹ کیجئے کیونکہ لاؤنچ کی پروسس آ رہی ہے بہت جلدی اب وہ کب ہے ڈیٹ کیا ہے تو بس اپنے دل کو تھام کے رکھیے کیونکہ بہت جلدی اچھی نیوزز اور ملنے والی ہے اور ہمارے ویڈیو پر continue بنی رہی ہے ہمارے چینلز کو continue دیکھتے رہیے نئے لوگوں کو شیئر کیجئے کیونکہ یہاں بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے کیونکہ یہ ہے On Passive In It To Win It